ترکی میں آئے بھوکمپ میں پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان کیسے چلی گئی؟ کیوں امارتیں تاش کے پتوں کی طرح گر گئی؟ اب اس کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے بریٹن کی سٹرکچرل اور سیویل انجینئرز کی ایک ٹیم امید کی جاری ہے اس جان سے آنے والے وقت میں امارتوں کو بنانے میں ساؤدھانی بڑھتی جائے گی دیکھیں بی بی سی سمواد آتا ریبیکہ موریل کی ریپورٹ پچھلے مہینے ترکی میں آئے بھوکمپ کی تباہی یہاں قریب ایک صدی میں آیا یہ سب سے بڑا بھوکمپ تھا جس میں امارتیں گرنے کی وجہ سے پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی اب جان شروع ہوئی ہے اور ملبے میں دبے کچھ جواب کھوجنے کی کوشش ہو رہی ہے پروفیسر ایملی سو ارتھکویک انجینئرنگ فیلڈ انویسٹیگیشن ٹیم کو لیڈ کر رہی ہے بریٹین اور ترکی میں انجینئرز مل کر نقصان کا آقلن کر رہی ہے انہیں تکچے ٹیٹک سے تازہ اپ ڈیٹ مل رہی ہے جو آدھیامن گئی تھی تکچے نے کنکریٹ کے کچھ سیمپل لیے ہیں جس میں انہیں بڑے پیبل سٹون لگے ہوئے دکھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہیں یہ وہی سے ملے ہوں گے کیونکہ وہاں کئی ندیہ ہے ہاں یہ سب ندی سے نکالے گئے ندی سے نکلے پیبل سٹون یہاں نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ امارتوں کو کمزور کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ سریعے کھردرے نہیں تھے وہ کافی سمودھ تھے جس کا مطلب ہے کہ کنکریٹ سریعے سے نہیں چپکے گا جس سے مضبوطی نہیں آ پائے گی اس طرح کا گہن وشلیشن وششگی گراؤنڈ پر پہنچ کر ہی کر سکتے ہیں صرف ایک امارت کی تصویر دیکھنے کے بچائے پورے علاقے کی امارتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو امارتیں اب بھی کھڑی ہے وہ کس وجہ سے بچی اس کی جاج کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنی ان کے پڑوس میں گری ہوئی امارتوں کی اور اگر ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے تو یہ ہمارے کام میں کافی مددگار ثابت ہوگا لیکن کچھ امارتیں خراب کنسٹرکشن کی وجہ سے نہیں گری کچھ علاقوں میں زمین اتنی زور سے ہی لی کہ وہاں بھوکم کو دھیان میں رکھ کر بنائی گئی امارتیں اسے سہ نہیں پائیں کچھ ماملوں میں ایک پرکریہ کی وجہ سے زمین گیلی ریت کی طرح ہو گئی تھی جس کی وجہ سے کچھ امارتیں پوری کی پوری گر گئیں انجینئرز کمپنی اروپ نے کمپیوٹر کے ذریعے سمجھایا کہ کچھ امارتیں کیوں گریں ہمیں کولمز میں مومنٹ دکھنی شروع ہو گئی ہے امارت کا یہ حصہ زیادہ ہل رہا ہے مکھے حصے سے کنیکشن فیل ہو گیا ہے جو گر گیا ہے یہ امارت بھوکمپ بلکل نہیں جھیل پائی لیکن بھوکمپ کو جھیلنے کے لیے امارتوں کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے ہم کولم بیم فلور اور سیلنگ کو دیکھ سکتے ہیں سب کچھ ٹکا ہوا ہے یہ امارت کے مضبوط ہونے کی نشانی ہے ڈیزائن کو لے کر بنیادی نیم ہوتا ہے کہ امارت کے اندر تھوڑا بہت نقصان ہو یہ نقصان بھوکمپ کی انرجی کو جھیل لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ امارت تھوڑی اور ہلے گی چیزیں ٹوٹیں گی لیکن امارت بچ جائے گی اور یہی مقصد ہے اتنی تباہی کو دیکھتے ہوئے آنے والے وقت میں بہت کچھ کرنا ہوگا ساوڑھانی سے پنر نرمان کی یوجنا بنانے کے لیے سالوں لگ جائیں گے امید ہے کہ اس جانچ کا پرینام یہ سنشچت کرے گا کہ ایسی تباہی دوبارہ دیکھنے کو نہ ملے موسیقی